سوموار کو ناسک کے ڈنڈوری علاقے سے کسانوں کا یہ گروپ ممبئی کے لیے چلا تھا حالانکہ جب دس ہزار کسانوں کا یہ قافلہ کسارا گھاڑ سے گزرا تو نظارہ دیکھنے لائک تھا ڈرون کیمرے سے کسانوں کے مارچ کی یہ تصویر ہے حیران کرنے والی تھی یہ کسان اسی طرح سیم کے ساتھ سفر کرتے ہیں روزانہ پچیس کلومیٹر پیدل چلتے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے اپنی مانگوں کے سمرتن میں نارے لگاتے ہیں ناسک سے ممبئی کی دوری غریب دو سو کلومیٹر ہے یہ کسان دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے ہیں لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ کسان کسی رہگیر یا دوسرے لوگوں کے لیے مصیبت نہیں بندے جہاں رکھتے ہیں وہیں چولہ جلا کر کھانا بناتے ہیں اور آگے کی رننیتی تیہ کرتے ہیں کھیتی کرتے ہیں تو کھیتی بھی نام پہ نہیں ہوئے ہمارے اور جب ہم مجبوری کرتے تو وہ بھی ملتا نہیں ہم جب آپ پریشنے سے ہم نکل رہے ہیں انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کسانوں کا مارچ کسی ایک مدے پر نہیں ہے یہ کسان آدھیواسیوں کو زمین کا حق پیاس پر ایم ایس پی اور قرض مافی کی مانگ کر رہے ہیں آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ قریب قریب ہر سال ناسک سے کسانوں کا یہ مارچ شروع ہوتا ہے کئی دنوں کے سفر کے بعد ممبئی پہنچتا ہے اور اتمنان سے اپنی بات سرکار کے سامنے رکھتا ہے اس بار بھی آخیل بھارتی کسان سبھا اور بھارتی کمیونس پارٹی کی اگوائی میں مارچ نکلا ہے کسانوں کو 20 مارچ کو ممبئی کے آزاد میدان میں پردرشن کرنا ہے